اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آمنہ بیوٹی ٹیپس کیسے آپ سب لوگ امید ہے سہت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے آج میں جو ریمڈی لے کر آئی ہوں صرف اور صرف دس منٹ سے آپ کے ہاتھوں کی میلکچال اور گندگی کو صاف کر کے اسے بنائے گی گورے چٹے اور نرموم لیم آج کی ویڈیو میں بہت زبدر سے ریمڈی شیئر کروں گی جو صرف اور صرف دس منٹ میں آپ کے ہاتھوں کو گورہ چٹہ بنا دے گی یہ ریمڈی بہت ہی زبدرست ہے اور بہت ہی بیس ہے ہاتھ اور پاؤں آپ کے بالکل صاف سترے ہو جائیں گے گورے ہو جائیں گے صرف اور صرف آپ نے تین چیزیں یوز کرنی ہے اس سے زیادہ چیزیں آپ کو ضرور نہیں پڑ گیا اور وہ چیزیں آپ کو آرام سے گھر سے مل جائیں گی تو اب ہم ریمڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویس کروں گی جو میری چینل پر نیو ہے فرس ٹائم آیا ہے تو وہ کیا کریں میری چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی بریس کر دیں تاکہ میں جیسے ہی ویڈیو اپ ڈیٹ کروں آپ لوگوں کو آسانی سے مل سکیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی بتبت کریم آپ اس کی جگہ فیرین لبلی剪ی ریم بھی لے سکتے ہیں لیمن چاہیے % سے آپ کو اپنی اب ٹی Lehr اور شامپو کو چاہدیں تو پر گنھے اور ہونا ساکر کے بدل کرنے ہودہا اپنے یک aparم فٹی شاستی ہودہیک بائی، شیریفی بیرپ不ڈ شمیوں میں02 ہم اپنی شیمپو کرنے گا بودھے تو شمائی ہیں ایسا سلسک کرنے ہو اسی کو باتپ ٹو کندما اتبار ٹو باول نیمن استود چودی بالی سled ہم کنڈ برند میں isu پلک سمجھا جاگہ چیزوں کو اچھا طریقہ سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے لیمن سے اس کا مساج کرنا ہے لیکن مکس کروں پہلے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اگلا پرسے سے بتاتی ہوں دونوں کی چیزوں کو آپ نے بہت زبدیردس طریقے سے مکس کرنا ہے اس سے کیا ہوگا یہ آپ اپنے پاؤں پر یوز کروگے اپنی نیک پر یوز کرو گے کونیوں پر یوز کرو گے اس کے علاوہ آپ اپنے گٹنوں پر ٹکنوں پر جہاں آپ کو میل کے چیل جمی ہوئی ہے جو اترنے کا نام نہیں لیتی آپ لوگوں نے وہاں اس کو استعمال کرنا ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ آپ دس سے پندرہ منٹ آپ اس کو مساج کریں گے تو آپ کی سکن اتنی زیادہ گلو کرنے لگ جائے گی اور جتنی بھی میل کے چیل ہوگی نہ وہ اتر جائے گی یہ سدیوں میں اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں پر بہت زیادہ میل جم جاتی ہے اور ہماری فنگر بھی بہت زیادہ بلیک ہونے لگ جاتی ہیں پانی ٹھنڈر یوز کرنے کی وجہ سے اس ریم ڈی سے وہ ساری کے ساری پروبلم آپ کی دس منٹ میں غائب ہو جائیں گی آپ کو کہ ہاتھ بہت زیادہ گھورے چٹے ہو جائیں گے اب میں نے لیمن کو کاٹ لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر اس طرح اس کو ڈپ کریں گے ڈپ کرنے کے بعد اس کے جو پیس ہے وہ اس کے اوپر لگا لیں گے اچھے طریقے سے اور ہم اپنے ہاتھوں کی جہاں پر ہمارے میل کے چیل ہے اس کو مساج کریں گے اس طریقے سے آج میں الٹے ہاتھ پر کر رہی ہوں کیونکہ میرا جو دوسرا ہاتھ ہے نا سواری سیدھے ہاتھ پر رائٹ ہینڈ پر کر رہی ہوں جو دوسرا لیفٹ ہینڈ ہے وہ بہت زیادہ گلو کرنے لگا ہے کیونکہ میں اکثر ریم ڈی اس پر یوز کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی رہتی ہوں اس پر استعمال کر لیتی ہوں بعد میں ٹائم نہیں ہوتا تو میں دوسرے ہاتھ پر اتنی توجہ نہیں دے اس لئے آج میں اپنے سیدھے ہاتھ کے اوپر یہ لگا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سا ریزلٹ مل سکے اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کوئی اتنی فائن لائن رنکل وغیرہ نہیں ہے لیکن یہ بچارہ سردی کی وجہ سے بلیک بھی ہونے لگ گیا ہے اور اس کی میں اتنی توجہ بھی نہیں دیتی اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو دائیں ہاتھ ہوتا ہے وہ ہم کام میں زیادہ یوز کرتے ہیں تو دس سے پندرہ منٹ آپ لوگوں نے اس طرح سے مساج کرنا ہے اپنے ہاتھ کا اور مساج کرن اس کا ریزلٹ بھی دکھاتی ہوں میں اپنے ہاتھ کو واش کر کے آ گئی ہوں یہ دیکھیں ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے حالکہ میرا یہ والا ہاتھ پہلے ہی کچھ ساب تھا لیکن یہ والا بہت ہی زیادہ خراب تھا لیکن میں نے اس پہ لگایا ہے تو یہ بہت زبدہ سست پہ گلو بھی آ گیا ہے اور بہت ہی زیادہ یہ شائن بھی کر رہا ہے اور دس منٹ میں مجھے فوری سے فوری اس کی وائٹنگ بھی ملی ہے آپ لوگوں کے ریزلٹ سامنے ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے اس مکسٹر کو اپنے ہاتھ ہاتھوں پر یوز کر سکتے ہیں اس کو پاؤں پر یوز کر سکتے ہیں اس کو نیک پر یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا جن جگہوں پہ تو آپ اس کو وہی پر استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو چہرے پر استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ چہرہ ہمارا بہت زیادہ سنسریب ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر لیمن کو اس طرح سے رگڑ نہیں سکتے جیسے ہم اپنے ہاتھوں پاؤں پر رگڑ سکتے ہیں تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگ کو کچھ روی پسند آئی ہوگ آپ نے کہا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے زیادہ زیادہ شیئر کر دینا ہے اور جو اس کے ریزرٹ میرا وہ لازمی شیئر کر دیا کریں کیونکہ آپ کے کمنٹس بڑھ کر ہی کوئی دوسرے اس ریم ڈی کو یوز کرتے ہیں تو جس نے بھی یوز کی ہو وہ لازمی کمنٹس میں مجھے بتا دیا کریں اور جن بہن بھائیوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کیا کریں میرے چینل کو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں میں ایک نیو ویڈیو کو دبارہ سے ملتی ہوں تب تک آپ نے کیا کرنا اپنے بچوں کا خیر رکھنا اور مجھے دعا میں یاد رکھنا بھائی بھائی لا فریز